اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیرو سی ٹی او کوئن کے بارے میں نیرو کوئن جو فرسٹ نیرو آن ایتھریم ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ کومنٹس میں بہت سے لوگوں نے نیرو کے بارے میں ہی پوچھا کہ سر نیرو کی اپ ڈیٹ دیں کیونکہ نیرو کوئن یہاں آ کر ہو چکا ہے سٹک اور ابھی آج اتنا نہیں انکریز ہوا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا لیکن ایک دم سے یہ انکریز ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اچھا خاصا بینفیٹ پر دے جاتا ہے اور لوگ اوپر سے بائے کرتے ہیں کہ مزید اوپر جائے گا لیکن وہاں سے بہت زیادہ ڈمپ بھی ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو نیرو میں پھنسے ہوئے ہیں اور نیکسٹ مومنٹ اس کی کیا ہوگی اب نیرو پمپ کرے گا یا یہاں سے ڈمپ کر جائے گا اور بس سارا کچھ ہی آپ لوگوں کا ضائع ہو جائے گا یہ ہم مزید اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو جدی سے سبسکرائب کر لیں میل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو میں یہ ویڈیو رات کو ہی بنا رہا ہوں صبح ٹیم میمبر اس کو پبلش کر دے گا آپ صبح دس بجے میری ویڈیو یہ ملاجہ فرما رہے ہوگے تب نیرو کوئن کی پرائیس کیا ہو کیا نہ ہو لیکن انیل سیز انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ آپ کا بتایا آپ ڈاگز کوئن دیکھیں اور نوٹ کوئن بھی دیکھیں اگر آپ ڈوڈیو مائن پرڈکشن ہوتا وہی ہے الحمدللہ سوئی کوئن کا لیک جوانا وہ نیکسٹ لیکس شروع ہونے والا ہے پاکہ کمنٹس آپ لوگوں کے لے رہتے ہیں کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں لیں گے اس کے بعد ہم نیرو کوئن کی پرائیس پرڈکشن انشاءاللہ لازمی کریں گے بائی ڈاگز اکتوبر منت میں بلڈ رن دے گا پلیس ٹیل می اکتوبر میں نہیں دے گا نومبر کے انڈ میں دسمبر میں بلڈ رن سٹارٹ ہونے کے چانسیز ہیں اچھا جی بائی ہولڈ کوئن ڈم سے ہو جو ٹارگٹ میں پوچھتے ہیں اس پیم دل کرتا ہے کہ آہاں بلکل اچھا ہی کہہ رہے ہیں سر نیکسٹ ویڈیو میں سن کوئن کو لازمیت آنا کہ کیا سین کرے گا ہمارے میں تو اس کو ٹھرٹی پہ بائی کیا ہوا ہے اچھا جی جسٹس سن کا جو سن ہے سن کوئن اوہو ٹھرٹی پہ آپ نے بائی کیا ٹھونٹی تھری پہ آیا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ تالہ یہ بہت جلدی ریکوری کرے گا اور اگر یہ ڈیلی ون میں آپ کو دوبارہ اگر یہاں نہیں ڈیلی ون میں نہیں اچھ فور میں دیکھا ہے دیکھ لیں تو نہیں ہے تھوڑا سانہ آپ کو پیشن رکھنا پڑے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نیچے جائے گا ہو جائے گا کیٹی کے بارے میں بتا دو کیٹی کوئن ابھی فیلال نہیں اوپر ٹھیک ہے اتنا جتنا ڈاگز کوئن ہے لیکن آ جائے گا میں اس کی الہیدہ سپرائز پروڈکشن میں آپ کا بتا دوں گا گوڈ اینلسز تینکیو سر نیو سن کوئن کے بارے میں بتائیے سن کوئن کے بارے میں بتا دیئے میں نے نیو سن کا مجھے نہیں پتا ہے میں نے نہیں دیکھا سل کب تک ابھی نہیں جائے گا سلانہ کوئنڈ ڈاؤن آئے گا پہلے اس کے بعد جائے گا سر گوڈ اینلسز تینکیو سر ایفٹی ایم پر لانگ کر لیا تھا بتا دے کہ دوبارہ اوپر جائے گا یار اتنے اوپر سے آپ نے بائے کر لیا تھا ایفٹی ایم ٹی پی لگا دیں آپ انٹری پرائز پر بری نائس ویڈیو تینکیو سو مچ شپیق صاحب ٹاو اینڈ فلوکی گوئنگ اپ ایس پر یو اینلسز تینک ویلکم جناب بری نائس تینکیو جناب تینکس فیفٹی پروفٹ لیا ہے نوٹ کوئنز ہیں انہوں نے بیسٹ اوف لک یار کانگریجلیشن آپ کو ففٹی ڈالر ہماری پردکشن سے آپ نے پروفٹ لیا بھائی گریٹ پردکشن ہوتی ہے آپ کی تینکیو سو مچ آئی ایم کامول اچھا جی شہزادہ تینکیو جناب یاسین بھائی تینکیو آپ کا یہ پیڑ میمبرز بھی ہیں اچھا جی چلیں جی آج جی واپس آجیں اور بھی دیکھتے ہیں کوئی اور کمنٹ آیا ہے تو ان کو بھی ہم کور کر رہی رہتے ہیں پھر وہ رہنا جائے جی وائی ڈاگز ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اچھا اب ہم جس کوئن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی نیرو کوئن فرسٹ کوئن آن ایتھیریم ہے اس کا نام فرسٹ نیرو آن ایتھیریم میں آپ کو اس کے پچھلی ویڈیو میں بھی کافی ویڈیوز میں میں آپ کو مارکٹ کیپ کے بارے میں بتاتا آ رہا تھا کہ اس کا مارکٹ کیپ انکریز ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ تین سو ملین ڈالر کا اس کا مارکٹ کیپ تھا میں نے کہا تھا پانچ سو پلس ہونا ہے پانچ سو کو ہٹ کر کے یہ واپس آیا ہے اچھا اب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس کا مارکٹ کیپ کتنا ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگوں نے ڈیلی بیسز پر ایسی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں اور کرپٹو سے ریلیٹڈ بیٹی سی کی نیکسٹ مومنٹ اور کرپٹو نیوز اور ساتھ میں اگر ہمارے سکھنے سربت جوائن کرنا چاہتے ہیں ٹونٹی ڈالر فیس ہے سپورٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آپ جوائن کر سکتے ہیں تھرٹی سیٹمبر تک دو دن باقی ہیں سارے تین دن آپ آئیں اور جوائن کر سکتے ہیں اچھا اب یہ سات سو پچاس ملیون ڈالر کا اس نے ہونا ہے اور میں نے اگر آپ کو موٹی موٹی میں اس کی یہاں سے دونا اس کو آپ کر لیں ہاف اس کو آپ ہاف کر لیں 0.30 کے بعد 2.5 آئے گا وہ آپ اس میں پلس کر لیں اس کی فائنل جو اس کی پیڈکشن ہوگی وہ ہوگی میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو کلکولیٹر کو اوپن کر کے میں آپ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ابھی پرائس ہے 0.2 سفر کے بعد 10.50 ٹھیک ہے یہی پرائس ہے اچھا ڈیوائڈڈ بائی 2 یہ پرائس آگئی ٹھیک ہے اچھا اس کو اب پلس کریں 0.2 سفر کے بعد 10.50 اچھا اب یہ والی پرائس پیڈکشن میں آپ کر رہا ہوں پندرہ پنجتر یعنی کہ ساڑھے پندرہ سے سونہ تک یہ آپ کو ایزی لی جاتا دکھائی دے گا بالکل شورٹرم پیڑی کے لیے اور اگر اس کا ون بلین ہٹ کر گیا مارکٹ کیپ اور جو کرے گا آپ لوگ بھی ادھر ہے میں بھی ادھر ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹوئنٹی تک جائے گا یہاں سے ڈبل ہو جائے گا لیکن آپ کو میں اس کا انیلسس کر کے دکھاتا ہوں بات جو ہے وہ پوری کی جائے تو زیادہ بہتر لگتا ہے ٹھیک ہے تو میں انیلسس کر کے دکھا دیتا ہوں ڈیلی ون کا چارٹ اس ٹائم میرے سامنے موجود ہے میں اس کو تھوڑا سا ریکٹینگل کے لگاتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے بالکل سپورٹ کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہی اس کے چانسیز ہیں اس کے ریورسل کے کہ یہ یہاں سے ریورسل پکڑے گا اور یہ اوپر جائے گا انکہ آر ایڈیس نے اسی پوائنٹ کو ری ٹیسٹ پہلے کیا اور پھر یہ دوبارہ گیارہ پینسٹ یا بارہ تک بھی آیا ہے تو اس لیے شورٹ رم پیڑ کے لیے بتا رہو کہ یہاں سے ریورسل پکڑ سکتا ہے اچھا اگر آپ کو یہ اس کو ریموو کر کے میں اس کو ایچ فور کے ٹائم فریم پر لے کر آتا ہوں تو وہاں میں اس کا انیرسل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں یہ کیا کرنے جا رہا ہے وہاں اگر دیکھا جائے تو ایک اس کی یہ لگتی ہے یہ یہاں پر آپ اس کی وہ لگالیں ریزسٹنس لگالیں اور اس کی سپورٹ اگر لگانی ہے تو پھر آپ نے ادھر یہاں لگالیں ٹھیک ہے یہ اس کی سپورٹ یہ بل ٹھیک ہے یہ اس کی میں نے سپورٹ لگا دی اور یار ریپٹینگل جو ہے نا وہ مجھے زیادہ اچھا رکھتا ہے وہاں سے نا بہت ساری کلیر ہو جاتی ہے یہ لگی یہ آیا کیونکہ یہ تھوڑا سا ایریے کو کبر کر لیتا ہے زیادہ تاکہ آپ کو ہم سب کو صحیح کلیر کٹ پتا چل لیتا ہے اور ادھر بھی آپ اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں یہ لیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ایسے کرتے ہیں نہیں تو آپ اس کو یہاں سے لیں یہاں سے لیتے ہیں تو پھر یہاں تک آتا ہے اب یہ بالکل میڈ کے اندر موجود ہے اس ٹائم نا مارکٹ اب یہ دو سنیریو والا سین ہے ون سائیڈڈ تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اوپر جائے گا ایتھیریم نے چونکہ اوپر جانا ہے ابھی ایتھیریم کی پرائس کیا نظر آ رہی ہے آپ کو ستائیس سو دو ڈالر آپ دیکھیں گے ایتھیریم کی پرائس صبح جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ اوپر ہوگی اچھا ایتھیریم کے اوپر جانے کی وجہ سے بھی یہ اس کی پرائس انکریز ہو سکتی ہے اب رات کی جو کلوزنگ ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے کیونکہ آپ صبح مجھے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے میری expectations کے مطابق یہ یہاں سے مجھے اوپر جاتا نظر آ رہا ہے پہلا target اس کا according to my production جو ہے نا وہ 0.01350 یہ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد آپ نے دوسرا رکھنا ہے جو دوسرا target آپ نے رکھنا ہے اس کا 0.001550 ٹھیک ہے یہ short term period کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں بس یہی سینیریو بنے گا اور آپ لوگ دیکھیں گے اگر خدا نہ خواستہ میں ایک ایک جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو alert دینے جا رہا ہوں bitcoin کیونکہ بہت زیادہ آپ جا چکا ہے market up ہے تھوڑی سی collection کرتا ہے bitcoin market dump آتی ہے تو پھر یہ یہ والا area اگر یہ ہمیں cross کرتا نظر آتا ہے بٹ کو ہے یہ نیرو تو پھر یہ اس price پر ہمیں دوبارہ نظر آئے گا 30 کے بعد 90 پر پھر یہاں پر اس کی بنے گی buy ٹھیک ہے پھر یہاں پر اس کی buy لینی ہے اس سے اوپر نہیں لینی پھر 90 سے پہلے نہیں لینی ٹھیک ہے یہ ایک جو ہے نا وہ 10% chances ہیں لیکن overall انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو میں نے مومن بتا دی ہے اس area کو آپ نے دیکھنا ہے جا ستا ہے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا باقی یہ میرے safe ہے میرا chart دیکھتے ہیں میں غلط ہوتا ہوں صحیح ہوتا ہوں میں نے اجنسز کر کے آپ کو بتا دیا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے اور ابھی کوئی خاص نیوز اس کے بارے میں نہیں آ رہی اس کی community کے بارے میں نیوز بھی اگر اس کے بارے میں کوئی اچھی آگئی تو آئی ہوپس ہو کہ یہ وہاں سے ہی یہ اچانک سے ہی پمپ کر جائے چائنیز پیپے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے جو کافی دفعہ آپ کے سامنے ذکر بھی ہوا یہ یاد رکھئے گا اس کوئین نے آپ جانا ہے اور ایتھیریم سوری ہے نیرو جو ہے نا سی ٹیو اس نے بھی ساتھ جانا ہے ٹھیک ہے نا اس کی ریزن اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنیز انویسٹرز نیرو سی ٹیو میں اگر کریکشن ہوگی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا اگر نہ ہوئی تو یہاں سے ہی پکڑ جائے گا لیکن اوورال اگر میں دیکھوں تو میں نیرو کوائن میں بولیش ہوں لیکن آپ لوگوں نے انٹری بٹ کوائن کو کی ریٹریسمنٹ چیک کرنے کے بعد اس کو ریٹریس ہونے لے تھوڑا سا پھر آپ نے انٹری لینی ہے نیرو میں بھی تاکہ آپ لوگ جلدی سے اس میں سے کچھ نہ کچھ اگر یہاں سے انٹری لیں گے تو گیارہ پر نظر آئے ساڑھے گیارہ پر exit کرتے ہیں ساہا سا ٹھیک ہے sun coin کے بارے میں نے بتا دیا 30 پر آپ نے لیا no problem بہت جلد آ جائے گا بے فکر ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو this is the note of financial advice this is the education ویڈیو میں آپ کے profit loss کو کوئی زمدان نہیں ہوں ملتے ہیں سوڈیو میں تب تک لیجازت دیجئے اللہ حافظ